ایڈوکیشن سے بھی لیٹے تمام طب اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیےماربی چینل کو سبسکرائب کی جب ساتھی بیل کی آئیکن کو پیس کی جائے تک تمام طب آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن بھائیم اسلام علیکون دے سوڈنس ویلکم تو ماں یوٹیوب چینل میں منامہ فیضان لےکس سوڈنس کے لیے بہت ہی اپ ڈیٹ ہے ایسے سوڈنس اف ویٹرنری اینیمال سائنس تھی یعنی کہ یواز لاہور میں بی ایس انٹر گیجویٹ پرگرام میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا تھا تو ان سوڈنس کے لیے یونیورسٹی آف ویٹرنری اینیمال سائنس تھی لاہور کی طور سے فرسٹ میری لسٹ کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے اور اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ لوگوں نے فرس میری لسٹ چیک کیسے کرنی ہے کب تک اپنی فی پہ کر سکتے ہیں میری جسٹ کرنے کے لیے آپ گوگل پر یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر جائیں گے آپ لوگوں نے جسٹ یو وی ایس لکھنا ہے یو وی ایس لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے جسٹ کرنا ہے آپ لوگوں کے سامنے ویب سائٹ شو ہو جائے گی اسے آپ نے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد کسی بھی چیز پر کلک نہیں کرنا آپ لوگوں کو سکرین پر بھی نوٹیفیکیشن اوپر اوپر مل جائے گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ ریلسٹ آف وی بی ایس انٹرگیویٹ ڈگری پرگرام فارس ایسن ٹو تاؤسن ٹونٹی ون تو اس پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے یہ لنک ہے اوپن کلک کرنے کے بعد آپ نیسے چلے جائیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ میری لسٹ فار ڈی وی ایم فارم ڈی اس کے بعد نوٹیشن اینڈ ڈائیٹیٹکس بی ایس اپلائیڈ میکرو بیالوجی بائیو ٹکنالوجی بائیو کیمسٹری انوارمنٹل سائنس ڈیوی ٹکنالوجی اس کے ساتھ بی ایس بولٹری سائنس ڈالوجی بائیولوجیکل سائنس فشویز اینڈ آقوائی کلچر اس کے بعد میڈیکل لیبارٹری اینڈ ٹکنالوجی اس کے بعد بی ایس بوٹنی جس zifice رہے آگئی اس کے بعد میری لسٹ جو آپ کے سامنے آپ اپن گئی ٹکنالوجی کے ساتھ ہی ایس steak gerçekten سکتے ہیں تو اوپر اوپر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو سمیشن کے لیے دی گئی ہے وہ بارہ نومبر ہے بارہ نومبر تک تمام سوڈن فرس میں جو سو انکلوڈ ہیں اپنا ایڈمیشن جو سکر سکتے ہیں اپنی فی جو سب میٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ نیکس میری لسکی ڈیٹ کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے کہ نیکس میری لسک اگر ہوگی تو وہ پندرہ نومبر کو اناؤنس کی جائے گی تو اس تمام میری لسک جو ہے وہ آپ لوگوں نے چیک کر لینا ہے میری لسکا جو لینک ہے وہ میں ڈیسکرپشن میں دے دیتا ہوں آپ لوگوں نے وہاں سے جا کے اوپن کر لینا ہے اور اس کے لئے اگر میری لسک کے بھی گارڈنگ کوئی بھی کوششن ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ